کیا تمہیں پتا ہے یہ گلشن میرے گھرے میں مہمان آنے والے ہیں کیا تمہیں پتا ہے یہ گلشن میرے گھرے میں مہمان آنے والے ہیں نمشکار دوستو آپ شب کا بہت بہت شوالت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 11 کیمیشٹری میں ایک ایمپورٹنٹ پربھاؤ پڑھیں گے جو ہمارا رہے گا الیکٹرومیرک پربھاؤ جیسا ہی دوستو میں نے اس گانہ میں بتایا کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں تو بلکل صحیح ہے میرے بھائی جب ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم ہمارے گھر کی تیاری کرتے ہیں لیپتے ہیں پوٹتے ہیں کی ملپ ساری تیاری بیوستہ کر لیتے ہیں تاکہ جو مہمان آ رہے ہیں ان کو ایسا نہ لگے کہ ارے ان کے گھر میں تو ارے کچھ نہیں کرتے ایسا ہی ڈالا جا ایسا نہ لگے تو ہمارے گھر کی ہم اچھی مست تیاری کرتے ہیں تو ایسا ہی دوستو اسی سدھانت کو ہم اپناتے ہوئے ہمارا الیکٹرومیرک پربھاؤ پڑھیں گے ہم نے کیا بولا ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم ہمارے گھر کی تیاری کرتے ہیں لپائی پتائی بغیرہ بغیرہ کرتے ہیں تو اسی پرکار دوستو یہ ہمارا جو الیکٹرومیرک پربھاؤ ہے اسی پرکار چلتا ہے اسی سدھانت پر چلتا ہے ٹھیک ہے سمجھ یہ کیسے مال لیتے ہیں دوستو یہ ایک ایک کاربنک یوگک ہے c double bond c اور یہاں سے یہ لگا ہوا ہے یہاں سے یہ لگا ہوا ہے یہاں ایک کاربنک یوگک ہے ٹھیک ہے اب اس کاربنک یوگک کی بیلنسی پوری ہے یہاں سے اس کی بیلنسی پوری ہے یہاں سے اس کی بیلنسی بھی پوری ہے لیکن کیا ہو رہا ہے یہاں سے ایک جو بیقتی ہے وہ آکرمن کر رہا ہے اس پر ایک بیقتی اس پر آکرمن کر رہا ہے اور مال لیتے ہیں اس پر آکرمن جو ہے وہ کر رہا ہے OH minus OH minus اس پر آکرمن کر رہا ہے تو کیا میرے بھائی یہ OH minus کو جوڑ پائے گا کیا یہ OH minus کو جوڑ پائے گا بلکل نہیں جوڑ پائے گا کیوں کیونکہ اس کی کوئی تیاری نہیں ہے اس کی کوئی تیاری نہیں ہے یہ نہیں جوڑ پائے گا اب تیاری نہیں ہے تو کیا کرے گا تیاری نہیں ہے تو میرے بھائی یہ تیاری کرے گا اور تیاری کرے گا تو کیا کرے گا اس کو جوڑنے کے لیے اگر یہ OH مائنس کو جوڑ رہا ہے تو اپنے اوپر پلس لے کر آنا پڑے گا کیونکہ پلس اور مائنس بالے ہی یوگک بنتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہوگا ابھی طرح جوڑ نہیں پارا تو اپنی تیاری کرے گا تو تیاری میں کیا کرے گا میرے بھائی جو آپ کا جو دبل بانڈ ہے اس دبل بانڈ کے مطلب یہ دبل بانڈ ہے دبل بانڈ کے الیکٹرونوں کو وہ ٹرانسپر کر دے گا کیا دوسرے پرمانوں کو مطلب اس پرمانوں کو یہ اپنے الیکٹرون کو ٹرانسپر کر دے گا یہ دبل بانڈ ہے نا یہ دو بانڈ ہے تو ایک بانڈ آپ کو پتہ یہ ایک بانڈ دو الیکٹرونوں سے مل کر بنا ہوتا ہے آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جو ایک بانڈ ہے وہ دو الیکٹرونوں سے بن کر مل کر بنا ہوتا ہے تو یہ ایک بانڈ کی الیکٹرون کو اس پرمانوں کو ٹرانسپر کر دے گا اب ایک بانڈ کی الیکٹرون کو اس پرمانوں کو ٹرانسپر کر دے گا تو ایسی کنڈیشن میں میرے بھائی ہوگا کیا ایسی کنڈیشن میں ہوگا کیا ایسی کنڈیشن میں میرے بھائی یہ ہوگا کہ دیکھو اس نے الیکٹرون گرن کیے تو اس بالک کاربن پر کیا جائے گا مائنس آجائے گا کیونکہ اس بالک کاربن نے الیکٹرون کو گرن کیے اور اس بالک کاربن نے الیکٹرونوں کو کیا کیا دان کیا تو اس بالک کاربن پر کیا جائے گا کیونکہ دیکھو اس نے دان کیا اس نے گرن کیا اب اس نے دان کیا اس نے گرن کیا تو مائنس اور اس نے دان کیا تو مطلب اس پر کیا آگیا اور بانکی کے دو بانڈ ہیں وہ جو کتنے ہو آپ یہاں پر لگا دو اب کاربن کی بیلنسی کتنی ہو گئی تین ایک دو اور یہ تین ہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے نا جب کاربن پر پلس یا مائنس لگ جاتا ہے تو اس کی بیلنسی تین ہو جاتی ہے تو کوئی دیکھ کرتے ہیں اب اس پر پلس آگیا ہے اس پر مائنس آگیا ہے اب اس پر کیا ہے مائنس اب یہ مائنس ہے تو کس والے سے جڑے گا پلس والے سے جڑے گا اب یہ مائنس ہے تو اس سے جڑ جائے گا جب یہ اس سے جڑ جائے گا تو انگلی کنڈیشنز میں کیا ہوگا کہ یہ تو آپ کا ڈبل بورٹ لگائی ہے پلس سے مائنس خینسل ہو جائے گا اور یہuais یہاں سے جڑ جائے گا اور یہاں یہ سی اور یہ مائنس یہاں پر یہ والی کنڈیشن آ جائے گی ٹھیک ہے تو جو آکرمن کاری تھا ا襲ہ مائنس تھا آکرمن کاری تھا اس پر آکرمن کرنا تھا تو آکرمن کرنا تھا تو اس نے کیا کی اپنی تیاری کر لی کہ بھائی اس ابھی آکرمن کر رہا ہے تو اس کو جوڑنا پڑے گا اس کو جوڑنا پڑے گا اب جوڑنا پڑے گا تو اس نے اپنے الیکٹرون اس کو دے دی ایک برنڈ کے الیکٹرون ایک برنڈ کے پاس دو الیکٹرون ہوتے ہیں تو اس نے اس کو دے دی تو اس نے گران کر لی اس پر مائنس آ گیا اس پر پلس آ گیا اب کیا ہوا کہ او ایج جو مائنس ہے وہ یہاں پر جڑ گیا ہے نا تو کیا ہوا اس آکرمن کاری کے کارن جو کچھ ہوا وہ سب کس کے کارن ہوا آکرمن کاری کی کارن ہوا نا اگر یہ دسمان نہ ہوتا تو این سا کچھ نہ ہوتا بھولو ہوتا کیا نہیں ہوتا تو اس کے کارن کیا کیا اس نے اپنے جو الیکٹرون تھے وہ الیکٹرونوں کا بستہ پن کر دیا اس بالے پرمانوں پر الیکٹرونوں کا بستہ پن کر دیا تو یہ آگیا اب یہ آگیا تو بس یہ او ایچ ادھر پر جڑ جائے گا تو تو دوستو یہی الیکٹروم sauces پرباہ ہے کیا ہے یہی الیکٹرومdaughter پرباہ ہے یہی الیکٹروم slapped ہے تو کیا ہوگے اس کی پریبا سکے ہو جائے گی آگرمگاری ابھی کرمک کے دوارہ آگرمگاری ابھی کرمک کے دوارہ الیکٹرونوں کا جو بس تھاپن ہے جو اس ٹائے میں سے ہوا ہے الیکٹرونوں کا بس تھاپن یہی پرباہ ہے اپن کا بس تھاپن ہے وہ آپ کا کہلائے گا 얼�یکٹرومہرک پربحاؤ آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دوستو آپ کی پوارا بلکل سب سے سمجھا دیا کوئی دیکھتا تھا اب اور چیز سمجھو تو اور چیز یہ ہے دوستو یہ دی دیکھو یہ آکرمنکاری یہاں پر یہ کیا ہے آکرمنکاری ہے یہاں پر ہم نے لکھ دیا آکرمنکاری آکرمن کاری ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے آکرمنکاری یہاں پر ہم لکھ دے رہا ہے آکرمنکاری ٹھیک ہے یہ آکرمن کاری ٹھیک ہے یہ والا تو دوستو یادی ہم اس آکرمن کاری کو ہٹا دیں تو یہ اپنا پھر سے یہ والا روب دھارن کر دے گا اور یہ اس سے پھر کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا مطلب ہمارا دوستو کہنے کا یہ ہے کہ یادی یہ آکرمن کاری ابھی کرمہ ہٹ جاتا ہے تو یہ پر بھاو اپنی مول عوستح میں باپس چلا جاتا ہے مطلب دیکھو اگر O.S. ہٹ جائے گا تو یہ اس سے پھر یہ بن جائے گا اور اسے باپس سے پھر یہ بن جائے گا مطلب یدھی آکرمن کاری ابھی کرما کھٹ جاتا ہے تو یہ پربھاؤ اپنی مول عوستہ میں باپس چلا جاتا ہے مطلب جیسا تھا ایسا تھا ایسا ہی کہیں سا بن جائے گا سمجھ میں آپ کو آیا ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آکرمن کاری یہاں لگ دی رہا ہے ہم نے آکرمن کاری ٹھیک ہے کوئی دکت ہے I hope کہ آپ کو بہت اچھے سے دوستو سمجھ میں آئے گیا ہوگا کوئی بھی دکت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب اور پوائنٹ سمجھو تو دوستو یہ آکرمن کاری ابھی کرما جو جو الیکٹرومیریک پرہاو ہوتا ہے جو الیکٹرومیریک پرہاو ہوتا ہے یہ آسنترپت یوگوں میں ہوتا یوگیکوں میں ہوتا ہے آسنترپت یوگیکوں میں ہوتا ہے آسنترپت یوگیکوں میں ہوتا ہے اب آسنترپت یوگیک کیا ہوتے ہیں تو دوستو جو ڈبل بانڈ اور جو چیرپière Broad والے یوگے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں آسندرافter یوگے نے یہ دوسرا Point ڈوسرا Point یہ ہے دوستہ یہ پریبھاؤ آیستھائی ہوتا ہے ہوتا ہے دیکھو کیں سے آیستھائی دیکھو آکر찬 scam لمح Sami کہ ابھی کرمک کے اب جب آکرمن اس پہ کر رہا تھا تو اس نے یہ والا روح دھارن کیا تھا لیکن جب آکرمن کاری ابھی کرمک ہٹ گیا تو باپس سے اپنی اسطحان پر پہنچ گیا نا باپس سے اپنی پوزیشن دھارن کر لی نا مدلہ یہ کیا ہے آئس تھائی ہے کیا ہے آئس تھائی ٹھیک ہے اب تو اور دوستو اسے مڑے ہوئے تیر دوارہ بیک کرتے ہیں مڑے تیر مڑا تیر کیا ہے یہ دیکھو مڑا تیر ہے ٹھیک ہے اس کو میں بنا دے رہوں گی یہ 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 اسے مڑے ہوئے تیر دوارہ بیک کرتے مطلب کہ اسے اس تیر دوارہ بیک کرتے ہیں تو آئی ہو پی دوستو آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا کوئی دکت نہیں ہے کوئی بھی دکت نہیں ہے ایک منٹ رہا دوستو ہے نا اس کا میں ایک ایگزامپل اور بتا دے رہا ہوں نو دوستو پہلے اس کی آپ کی تھیوری آئے گی اس اسکرین پر پوری آپ تھیوری اس لکھئے اور تھیوری کے بعد آپ ایگزامپل ڈالیے ہے نا ایگزامپل ڈالیے تو وہ لکھئے ٹھیک ہے اور تھیوری میں دوستو یہ نہیں آئے گا اسے مڑے ہوئے تیر دوارہ بیک کرنا ہے تو آپ اس میں ایک لائن اور جوڑ لیجئے اسے مڑے ہوئے تیر دوارہ بیک کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو آپ تھیوری آ رہی ہے آپ اپنی سکرین سوٹ لگیں کوسپی بھی لکھنے لے دوستو اب ہم اس الیکٹرومیرک پربھاؤ کے پرکار سمجھیں گے تو دوستو جو الیکٹرومیرک پربھاؤ ہوتا ہے یہ دو پرکار کا ہوتا ہے کتنے پرکار کا ہوتا ہے دو پرکار کا ہوتا ہے آپ لکھ لینا دو پرکار کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں ہمارا پہلا ہے پلس ای پربھاؤ پلس ای پربھاؤ مطلب دوستو ایک بات ہے کہ اس کو سنکیت ای ڈوارہ سنکیت اس کا ای ہے سنکیت ای ڈوارہ پردرشت کریں گے اور چن مڑے ہوئے چن سنکیت ای ہے اور چن ہے مڑا ہوا چن دو چیزیں آپ یاد رکھنا ٹھیک ہے تو دو پرکار کا ہوتا ہے پلس ای پربھاؤ اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا مائنس ای پربھاؤ مائنس ای پربھاؤ یہ دو پرکار کا پلس ای اور مائنس ای ٹھیک ہے م haben dhynatmak iliectomeric پربھاؤ اور rehynatmak iliectomeric prefлав یہ دو پرکار کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ dhynatmak iliectomeric पربھاؤ مطلب یہ پلس ای پربھاؤ کیا ہوتا ہے تو سن لو دوسرا پلس ای پربھاؤ کیا ہوتا ہے دیکھو میرے بھائی کیا ہوتا ہے جب آکرمنقاری ابھی معطرہ مخت جی دیکھو یہ آکرمکاری ہے یہ آکرمکاری کیا ہے ابھی کرمک ہے ابھی کرمک کرمک ٹھیک ہے یہ آکرمکاری ابھی کرمک ہے نا تو سننا جب یہ آکرمکاری ابھی کرمک دھناتما کارون سے جڑتا ہے کونسی کارون سے جڑتا ہے دھناتما کارون سے جڑتا ہے تو اسے ہم بولتے ہیں پلس ای پر بھاو کیا بولتے ہیں پلس ای پر بھاو محلوب دوستو یہ ایکزامپل ہے یہ پلس ای پر بھاو کا ہے میں نے کیا بولا یدھی آکرمڑکاری ابھی کرما کے دھاناتمک کاربن سے جڑتا ہے تب اسے پلس ای پربھاو کہتے ہیں مطلب یہ پلس ای پربھاو کا ایکزامپل ہے اور میں نے پریبھا سا بول دی آپ لیکھ لیں ٹھیک ہے اب ہم ریناتمک مائنس ای پربھاو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سمجھو کیا ہوتا ہے جب آکرمڑکاری ابھی کرماک کیا بولا میں نے جب آکرمڑکاری ابھی کرماک ریناتمک کاربن سے جڑتا ہے تب اسے ہم مائنس ای پربھاو بولیں گے مطلب یدھی اس کاربن سے جڑے گا آکرمڑکاری تو اسے ہم مائنس ای پربھاو بولیں گے اب یہ پلس سے جڑا ہے دیکھو جڑا نا پلس سے اس والے کاربن سے جڑا تو یہ پلس ای ہے اب ہم مائنس ای پربھاو کا ایکزامپل دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کس کا ہے پلس ای پربھاؤ کا ایکزامپل ہے اب ہم آپ کو بتا رہا ہے مائنس ای پربھاؤ کا ایکزامپل ٹھیک ہے سمجھو یہ کاربن ہے یہ ٹھیک ہے یہ کاربن ہے ٹھیک ہے اب اس کاربن پر آکرمن میرے بھائی کر رہا ہے ایج پلس اس کاربن پر آکرمن کون کر رہا ہے ایج پلس آکرمن کر رہا ٹھیک ہے اب ایج پلس اس پر آکرمن کرے گا تو یہ کیا کرے گا اپنی تیاری کرے گا تو کیا کرے گا یہ جی دو بند کے الیکٹرون ہے دبل بونڈ کے الیکٹرون ہے یہ اس کو ٹرانس譚 کر دیگا ملعere یہ الیکٹرون وہ اس کو دے دے گا جب یہ الیکٹرون اس کو دے دے گا تو ایسی کنڈیشنز میں میرے بھائی کیا دیکھو اس نے الیکٹرون گرہن کیے تو اس پر کیا آ گیا؟ آئیس اب اس نے الیکٹرون دان کیے تو اس پر کیا آ گیا؟ پلس اور یہ دبل بونڈ یہ دبل بانڈ رہے گا کوئی دکت نہیں ہے ठीक है अब यह पीलस है तो पिलस से जुड़ेगा मैञेंस से जुड़ेगा तोasub उदब素 नहीं پر جوڑ گیا تو یہ مائنس ای پر بھاو کا اگزامپل ہے اور تھیوری میں نے بتایا دھی تو ہے یہ دی آکرمنکاری ابھی کرمک ریناتما کارون سے جڑتا ہے تو اسے مائنس ای پر بھاو کہتے ہیں تو آئی ہوپ دوستو بیڈیو بہت زیادہ مجھے آیا ہوگا مست لگا ہوگا تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آن کارجئے انگلی ویڈیو پھر ہم بلتے ہیں تک تک لیے thank you very much